یہ آدمی اپنے آپ کو مسیحہ بتاتا ہے یہ آدمی کہتا ہے کہ میں سڑک پہ اُتروں گا اپنے سماج کے لئے آندولن کرتا ہے جھگڑتا ہے لڑتا ہے ہمارے یوہا ساتھیوں کو لے کے پہنچ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے یوہا ساتھیوں پہ مقدمے ہوتے ہیں اور جیسی مقدمے ہوتے ہیں وہ بیچارے ڈھونٹے پھرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں بچاؤ وہ آدمی پھر یہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ بھاڑ جاتا ہے وہاں پہ آندولن کرتا ہے اور اس کاروہ میں ہمارے سوی یوہا ساتھیوں پہ مقدمے جز کڑاتا جا رہا ہے یہ آپ کو آج گرم کھون نہیں دکھا کے ایموشنل کر کے آپ کو سڑکوں پہ لے جا رہا ہے اور بعد میں پھسا رہا ہے اس ویکتی نے اپنی پوری جیجان لگا دی کہ وہ انڈی ایلائنس پہ گھوچ جائے کسی طرح اگر انڈی ایلائنس پہ گھوچ گئے تو بھائی اپنی ایک سیٹ نکال لیں گے بچارہ گھبراتا ہے کہ اپنے آپ لڑنا پڑ جائے تو زمارت چپت ہو جائے گی برانتو ساتھیوں بچارے کی قسمت اتنی خراب کہ انڈی ایلائنس میں ہو کے بھی بچارہ بے گھر گھوم رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ سالہ کوئی ایک سیٹ تو دینے بھائی اب اپنی خود کی پارٹی سے لڑنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پرتیاشی اتنے ہی مضبوط ہے جتنا ہمارا کیڈر اتنے ہی مضبوط ہے جتنے ہمارے کارے کرتا تو آپ سب اپنے ہاتھ اٹھائیں اور بتائیں کہ یہاں پہ سابنے والے کی سمانہ چپت ہونے والی ہے اور یہی پرتیاشی اس کو وہ موتوڑ جواب دینے والے ہیں ساتھیوں میں دل سے ہی نہیں بلکہ دماغ سے بھی آپ سے بولوں گا کہ کام لیں اس باری دل سے آدمی بھاوک ہو کے بولتا ہے بھاوک ہو کے ایکشن لیتا ہے کبھی لگتا ہے کیار میرے سماج کے میرے پریوار کے میرے دوست تیار کے یہاں گھٹنا ہوئی تو میں بھی اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں میں بھی آندولن کروں میں بھی پولیس سے جھگڑوں میں بی ایس پی اور ڈی ایم سے لڑوں کہ اس کو نیا ملنا چاہیے ساتھیوں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے بڑھ یہ کبھی بی ایس پی کا طریقہ نہیں رہا کبھی بھی بی ایس پی کے لوگ سڑک پہ اُتر کر کسی سے لڑائے جھگڑا نہیں کرے ہمارے لوگوں نے ہمیشہ سوج بوجھ اور دماغ سے کام لیا بہنجی نے ہمیشہ سمجھایا کہ ساتھیوں سڑک پہ اُتر کر جھگڑا کر کر آپ کو اپنے لوگوں کے لیے نائے نہیں ملے گا آپ کو اپنے سماج کے لوگوں کے بارے میں اور اپنے سماج کو جاگروک کر کے ووٹ ڈال کے اپنے لوگوں کو تختہ میں سختہ میں بٹھا کر ان لوگوں کے لیے نائے ملے گا ساتھیوں پچھلے کچھ سالوں سے آپ لوگوں کے پیچھ میں ان ویرودھی پارٹیوں نے قسم قسم کے لوگ چھوڑ رکھے اب نام لے کے ان کو بتانا کیا ان کو ہوا دینے کی کوئی ضرورت نہیں پر وہ آپ لوگوں کو کچھ اس طریقے سے بھٹکا رہے ہیں وہ میں کام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ کو بولتا ہوں کہ آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ ان کے چکروں میں نہ پڑے کیونکہ ایک بار آپ ان کے چکروں میں پھڑ گئے تو پھر وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوگا ساتھیوں یہ آدمی اپنے آپ کو مسیحہ بتاتا ہے یہ آدمی کہتا ہے کہ میں سڑک پہ اتروں گا اپنے سماج کے لئے آندولن کرتا ہے جھگڑتا ہے لڑتا ہے ہمارے یوہ ساتھیوں کو لے کے پہنچ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے یوہ ساتھیوں پہ مقدمے ہوتے ہیں اور جیسی مقدمے ہوتے ہیں وہ بیچارے ڈھونٹے پھرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں بچاؤ وہ آدمی پھر یہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ بھاڑ جاتا ہے وہاں پہ آندولن کرتا ہے اور اس کارواں میں ہمارے سوی یوہ ساتھیوں پہ مقدمے درد کراتا جا رہا ہے اگر آپ پہ ایک بار مقدمہ درد ہوگی ایسا تھیوں تو سرکاری نوکری ملنے میں مشکل ہو جائے گی روزگار ملنے میں مشکل ہوگا یہ آپ کو آج گرم کھون نہیں دکھا کے ایموشنل کر کے آپ کو سڑکوں پہ لے جا رہا ہے اور بعد میں پھسا رہا ہے ساتھیوں سڑک پہ لڑ کر آپ کو ووٹ آپ کو آپ کی چاہت آپ کو سطح میں آنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو اپنے سماج کو جاگروک کر کے اپنے پارٹی کو مضبوط کر کے اس کو سطح میں لا کر نیائے اور روزگار ملے گا ساتھیوں ایسے نہیں ملتا روزگار ایسے نہیں ملتا نائے ساتھیوں ابھی پچھلے کچھ دنوں میں اس ویکتی نے اپنی پوری جی جان لگا دی کہ وہ انڈی ایلائنس پہ گھوچ جائے کسی طرح اگر انڈی ایلائنس پہ گھوچ گئے تو بھائی اپنی ایک سیٹ نکال لیں گے بیچارہ گھبراتا ہے کہ اپنے آپ لڑنا پڑ جائے تو زمانہ چپت ہو جائے گی پرانتو ساتھیوں اور بیچارے کی قسمہ جتنی خراب کہ انڈی ایلائنس میں ہو کے بھی بیچارہ بے گھر گھوم رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ سالہ کوئی ایک سیٹ تو دے دے بھائی اب اپنی خود کی پارٹی سے لڑنا پڑ رہا ہے بھائی صاحب آج کل جیتنے کے لیے کیا کیا نہیں کہہ رہے کہ بھائی بسپا کا پرتیاشی بہت کمزور ہے وہ لڑ نہیں پائے گا ہمارے پرتیاشی جی سے آپ ایک پر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سامنے آئے آئیے آپ ساتھ اب بتائیے ساتھیوں اگر ہمارے پرتیاشی آپ کو کمزور لگ رہے ہیں اگر آپ ہمارے آپ کو ہمارے پرتیاشی کسی بھی طور طریقے سے لگ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بیچ میں کھڑے ہو کر آپ کے حقوں کے لیے نہیں لڑ سکتے تو ساتھیوں آپ یہاں پہ اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں پر انتو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پرتیاشی اتنے ہی مضبوط ہے جتنا ہمارا کیڈر اتنے ہی مضبوط ہے جتنے ہمارے کارے کرتا تو آپ سب اپنے ہاتھ اٹھائیں اور بتائیں کہ یہاں پہ سامنے والے کی زمانہ چپت ہونے والی ہے اور یہی پرتیاشی اس کو وہ موتوڑ جواب دینے والے ہیں سرندر پال تم آگے بڑھو سرندر پال لی آگے بڑھو ساتھیوں وہ ایسی ایسی بے تکی باتیں کرتا ہے کہ اب اس کی اور باتیں کریں گے تو ہماری بیستی ہو جائے گی تو ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب لوگ سبہ آمچناب ہو رہے ہیں تو یہ کسی بھی طریقے کے ہرکنڈے اپنائیں گے جھوٹی افواہ فیلائیں گے یہ بیچارے نیلا پٹکا پہن کے آئیں گے اگر ان کا نیلا پٹکا پھیل ہو جائے تو پارٹی کا نام بھی بدل لیں گے ہمارے سنستاپک کا نام رکھ لیں گے پرنتو آپ کو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے یہ اتنے ہی بیکار ہیں جتنی کانگریس اور بی جے پی جتنی سپہ اور آر جے ٹی ساتھیوں آپ کو ان سب سے بچ کے اور سمل کے رہنا ہے